ویلکم بیک میوٹو فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا تحے دل سے ویلکم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ امیسا اچھے رہے خوش رہے مسکراتے رہے دوستو بات کریں گے سیما ہیدر کیس کو لے کر دوستو گلام ہیدر سعودی سے آج ایک ایک آکاؤنٹ پہ جو ہے لائیو آئے تھے یعنی کچھ دیکھنے والے جو ہے انہیں کومنٹ کر رہے تھے ان سے کچھ پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کچھ سوالوں کا جواب دیا اس کے بعد دوستو انہوں نے جو ہے پاکستان سرکار بھارت سرکار اور یوگی سرکار یعنی اتر پردیس کی ہماری جو یوگی کی سرکار ہے ان سے جو ہے پھر اپنے بچوں کو لے کر گوہار لگائی یعنی ایک اپیل کی اور جب وہ اپیل کر رہے تھے دوستو تو ان کا درد چھلک رہا تھا یعنی وہ بول رہے تھے کہ میں چار مہینے سے جو ہے رو رہا ہوں چیک رہا ہوں میری سنوائی کوئی نہیں ہو رہی جیسے کی انڈیا میں پاکستان میں تو اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے اس لائیو میں کی دوستو وہ یہی پر دکھائیں گے اس سے پہلے دوستو اگر آپ چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو سنیے دوستو غلام حیدر نے کیا کہا جنس کی زیادتی کروا رہے ہو ہاں ہماری پاکستان گورنمنٹ اور ہندوستان گورنمنٹ بیٹھ ہیں اگر مجرم ہے ہندوستان کا مجرم بنت ہے تو اس کو جیل کا سٹڈی رکھا جائے بچے معصوم ہیں ان کو واپس کیا جائیں شخص رکشتے کر رہے ہیں مہدی سرکار سے یوگینات سرکار سے کہ پلیز بچے ہیں معصوم ہیں چھوٹے ہیں ان پر تو رحم کرو معصوم ہیں پر ہر کسی کے بچے ہوں گے میں پاکستان اکومت کی بھی کرمچ جائے ہمارے پاکستان کرتا کب کیے کر چکا ہوتا پتہ نہیں کیا خیصلی خاموشی ہے سمجھ نہیں آتا سب پاسپورٹ ہیں سیما پاکستانی ہیں ان کو بھیج ہو نا ان لیگل طریقے سے آیا تو میٹھ کھاتی تھی آہا آہ 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 جائیں بہت شوکیٹے بچے میرے گوست کے تو بالکل ہی کھاتی تھی جی بلکل کھاتی تھی یو بلکل کھاتی تھی ہے گھر والوں کو بھی نہیں مانتا پاکستان کو بھی غلط قرار دے رہے اس کی بات چلے گا ہاں اپنے من مانی ایک عورت جا کے کچھ بھی بولے سب جو ان کو جو ہے نا سرکت آج سمجھ کے انڈیا میں بیٹھا کے اس کے ساتھ ظلم ہوا کیا ظلم ہوا اس کے ساتھ سیما جب پاکستان سے انڈیا آئی تھی تو کیا کتنے پیسے لائی تھی سیما تک جن 20 لاکھ کا گھر بیوچ کے گیا تین لاکھ تین تولہ سٹون لے کر گیا اور تین لاکھ میں نے جیسے روک رکم پندرہ دن پہلے بیٹھے سیما اس کے پاس کار کر آگے کچھ تیس لاکھ روپے ہاں تین سے پیس تیس لاکھ تین سے پیس تیس لاکھ روپے جو ہے جناب دیو سیرو کر کے گیا کچھ چھوڑا ہی نہیں نا اور گرسی کر کے گیا موبائل جو بیچ کے ہو لے کر گیا وہ الگ ہے لون لے کر گیا وہ الگ ہے ایدر کیا کدھر کہا رہا ہے سعودی ریوی میں کہا رہا ہے نہیں کہا رہا یا کام کرتا ہوں آپ باتیں نہیں ہوں آپ پاکستان میں بھی نہیں ہے سعودی ریوی میں سعودی رہا ہوں میں ادھر مظہور ہوں اس حساب سے کہ یہ جگہ پہ رہ رہا ہوں ادھر کام بھی کر رہا ہوں کوئی میرا ذاتی گھر نہیں ہے نہ میں مکان کا کراہ آفورٹ نہیں کر سکتا سعودی ریوی میں کسی میں کماتے ہیں ایک اوکمنٹ تھا یہ شاید ابھی ہمارا ادھر چودہ سو ریالتن خواہ ہے جہاں سے میں ابھی اور کام گر تھا وہ چھوڑ گئے جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا گلام ہیدر نے یعنی موڈی سرکار یوگی سرکار سے بھی اپیل کی ہے اپنے بچوں کو لے کر اور پاکستان سے بھی جو ہے انہوں نے اپیل کی ہے دوستو گلام ہیدر نے اپنے مکان اور جیور کا بھی جکر اس ویڈیو میں کیا دوستو آپ نے سنا ہوگا یعنی گلام ہیدر کو سیما جو ہے بلکل پرباد کر کر یہاں پر انڈیا میں آئی ہے اور انہوں نے جو ہے یہ بھی جکر کیا کہ جو میری سعودی میں نوکری تھی وہ بھی چلی گئی یعنی وہ تقریباً جو ہے آور ٹائم بھی کرتا تھا ایک دو جگہ پر اس کا بھی جکر جو ہے انہوں نے کیا یعنی وہ بلکل ہی مجبور ہے دوستو آپ سب سمجھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ جہاں پر بھی جاتا ہے دوستو روتا ہے اپنے بچوں کو لے کر تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں دوستو کومنٹ جرور کریں اور ہماری سپورٹ ہے گلام ہیدر کے ساتھ اس کے بچے اسے ملنے چاہیے اور جو یہ ہمارے دیس میں ان نگل طریقے سے آئی ہے اسے جو ہے پاکستان بھیجا جائے یا اسے جیل میں ڈالا جائے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ جرور کریں